بین القوامی شہرت کے حامل برطانوی عدیب حنیف قریشی برطانیہ سے تعلق رکھنے والے بین القوامی شہرت کے حامل عدیب حنیف قریشی کا تعلق دراصل پاکستان سے ہے ان کی پیدائش 1954 میں لندن میں ہوئی ان کے والد 1947 میں ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے 1950 میں وہ وقالت کی تعلیم حاصل کرنے کی غرص سے برطانیہ چلے گئے برطانیہ میں جب انہیں مالی مشکلات کا سامنا ہوا تو انہوں نے برطانیہ میں قائم پاکستانی سفارتخانے میں ملازمت کر لی وہیں ان کی شادی اپنی ہمپیشہ برطانوی خاتون سے ہوئی حنیف قریشی کے والد کا دیرینہ خواب تھا کہ وہ ایک عدیب کے طور پر پہچانے جائے لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا قدرت نے انہیں حنیف قریشی جیسا بیٹا عطا کیا جس نے ان کے خواب کو حقیقت میں اس انداز سے بدلا کہ آج حنیف قریشی بزاتے خود ایک بین القوامی افسانہ و کہانی نویس اور عدیب کے طور پر پہچانے جاتے ہیں ان کی شہرت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ دو ہزار آٹھ میں انہیں برطانوی شاہی عزاز سے بھی نوازہ جا چکا ہے وہ اس دور کے ایسے عدیبوں میں شمار کیے جاتے ہیں جنہیں انگریزی زبان میں تخلیقی پیرائے استعمال کرنے پر قدرت حاصل ہے ٹائمز میکزین نے انیس سو سنتالیس سے دو ہزار آٹھ تک کے معروف برطانوی عدیبوں کی فیرست میں بھی انہیں شامل کیا ہے ان کی کہانیوں کے کردار زندہ و حقیقی ہیں تاکہ ان حقیقی کرداروں کو وہ اس طرح سے پیش کر سکیں کہ وہ اپنی جگہ نہ صرف یہ کہ فکشن رہے بلکہ حقیقت کا بیان بھی ہو یہی ان کا کمال فن ہے ان کے اس کمال پر ان کے قریبی عزیز و اکارب ناراض بھی ہوئے اور انہیں تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا لیکن اس زمین میں ان کا کہنا ہے ہماری زندگی میں جب چاروں طرف کردار بکھرے ہوں تو ان کو بیان کرنے میں کیا حرج ہے حمیب قریشی نے لکھنے کی ابتدا نو عمری سے ہی کر لی تھی لیکن انہوں نے اصلی نام کی بجائے مختلف فرضی ناموں کو اپنی تحریر کے لیے استعمال کیا کب عمری میں ہی انہوں نے تھیٹر کے لیے کھیل بھی لکھے اسی کی دہائی میں انہوں نے فلم نگاری کے سلسلے کا آغاز بھی کیا ان کی پہلی فلم کامیابی سے ہم کنار ہوئی تاہم عوامی سطح پر اسے متنازہ کہا گیا اس فلم کو آسکر ایوارڈ کے کٹیگری میں بھی نامزد کیا گیا اس کے علاوہ ایک برطانیوی فلم لندن کلنگ می کی کہانی بھی انہوں نے لکھی جس میں انہوں نے ہدایات بھی دی حنیب قریشی ایک ہما جہت انسان ہے جو بیعاق وقت نوولو افسانہ نگار گراما نگار اور مضمون نگار بھی ہیں ان کی تحریر کردہ کہانیاں تھیٹر، ٹی وی اور فلم میں بہت پسند کی گئی وہ بہت سادہ اور کمگو انسان ہیں انہیں زندگی کی نرم و گرم حالات کا سامنا بھی رہا جس میں ایک بار تو ان کی زندگی بھر کی جمع پونجی لوٹ لی گئی تاہم وہ ڈٹے رہے اس وقت تک کہ زندگی نے انہیں ممتاز و معروف برطانوی شہری کے مقام تک پہنچا دیا وہ پاکستان سے بھی اپنے تعلق پر مسررت کا اظہار کرتے ہیں اور کئی مرتبہ پاکستان تشریف لا چکے ہیں برطانیہ میں ہنیف قریشی کی قدر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دو ہزار چودہ میں بریٹش لائبریری نے ان کے تخلیقی کاموں کا ایک الہدہ آرکائیو سیکشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے اب تک نو نوویل لکھے ہیں ان کی مختصر کہانیوں کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں اور درجن بھر سے زیادہ کہانیاں تھیٹر ٹی وی اور فلم کے لیے بھی وہ لکھ چکے ہیں اس کے علاوہ مختلف موضوعات پر لکھے ہوئے مزامین کی کئی کتابیں بھی منظر عام پر آ چکی ہیں انہوں نے نوویل اور فلم نگاری کو خاصی اہمیت دی لگ بگ ایک درجن فلموں کے سکرپٹ لکھے جنہیں بہت مقبولیت و پذیرائی ملی انہیں کئی اعزازات سے بھی نوازا جا چکا ہے جن میں ملکہ برطانیہ کے ہاتھوں سے ملنے والا شاہی اعزاز بھی شامل ہے حال ہی میں ان کے دورہ پاکستان کے موقع پر ان سے ایک بہترین گفتگو کا موقع میسر آیا جس میں پاکستان کے معروف صحافی اور فلم کے نقاد خرم سحیل نے ان سے علم و عدب اور سینما و فلم سے متعلق سیر حاصل گفتگو کی ان کا کہنا ہے کہ برطانیہ کی معروف جامعات کے طالب علم ان سے کریئیٹیو رائٹنگ سیکھنے کی غرص سے ان کے پاس آتے ہیں تاہم ان کی اکثریت محض وقت کا زیاں کر رہی ہے کیونکہ کہانی لکھنے کا ہنر کسی جامعہ کی کلاس لینے سے حاصل نہیں ہو سکتا وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے جب تھیٹر میں کام کرنے کا آغاز کیا تو کسی نے کہا کہ تمہیں فلم لکھنی چاہیے اس وقت وہ اداکاری سے بزار ہو چکے تھے انہوں نے ڈرامے لکھے اور ان کی ہدایات بھی دی ان کا کہنا ہے کہ کوئی ایک میڈیم ضروری ہے آپ مختلف اصناف میں بھی اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے جہر دکھا سکتے ہیں کسی بھی میڈیم کے آسان اور پیچیدہ ہونے پر جب ان سے ان کی رائے مانگی تو انہوں نے کہا کہ وہ تمام میڈیم میں آسانی محسوس کرتے ہیں لیکن ایک مصنف کے طور پر لکھنے میں کئی بار خود کو اکتاہٹ کا شکار محسوس پاتے ہیں اور اسی وجہ سے مزاج میں تبدیلی کے لیے مختصر کہانیاں لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے جب مختلف اصناف میں لکھنے کا فیصلہ کیا تو ان کی دلچسپی سینوہ میں بھی بھڑی اور انہوں نے سکرپٹ رائٹنگ کی طرف اپنی توجہ کو مبزول کیا اور اس سے وہ کافی لطف اندوز ہوئے انیب قریشی کہتے ہیں کہ آپ وہ کہانی لکھیں جس کو آپ سننا یا پڑھنا چاہتے ہیں ان کے مطابق وہ مختلف جامعات میں بھی پڑھاتے ہیں طلبہ جب اپنا اسائنمنٹ بجھواتے ہیں تو اس اسائنمنٹ کا پہلا صفحہ ان کو سب کچھ بتا دیتا ہے کہ آگے کا صفحہ پلٹنا ہے یا نہیں اچھی کہانی کسی کو مائل کرتی ہے کہ آپ اگلے صفحے تک اس کو پڑھتے ہوئے جائیں اور اس کہانی کا مطالعہ مکمل کریں انہوں نے کہا وہ صرف وہی لکھتے ہیں جو دل لکھنا چاہتا ہے جو وہ خود لکھنا چاہتے ہیں یا جس کہانی کی طرف ان کی طبیعت مائل ہوتی ہے اور یہ پہلو اہم نہیں کہ وہ کہانی متنازے ہے یا نہیں ان کی نظر میں کہانی صرف کہانی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے وہ صبح اٹھ کر اپنے ٹیرس پر کافی پینے کے دوران کھڑکی سے باہر سڑک پر دیکھتے ہوئے اسی موڈ میں لا شوری طور پر لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور اس تمام عمل سے محضوظ ہوتے ہیں کسی بھی تخلیق کا متنازے ہونا یا نہ ہونا تخلیقار کا مسئلہ نہیں ہوتا یہ ان کا ماننا ہے اثر حاضر کی تیز اور ہر لمحہ بدلتی ہوئی زندگی کی رفتار بھی انیف صاحب کے پیش نظر ہے جس کے حوالے سے ان کا خیال ہے کہ ہم ڈیجیٹل دور میں ہیں ہر کوئی سوشل میڈیا سے آشنا ہے عوام ٹی وی اور سنما سے زیادہ نیٹ فلکس دیکھ رہے ہیں متعلیہ آئی پیڈ پر منتقل ہو چکا ہے لوگ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں ہزاروں سے زیادہ پلیٹ فارمز سارفین کے لیے میسر ہیں جن سے ان کو معلومات پہنچتی ہے یا وہ کہانیاں ان تک پہنچتی ہیں جو مسننفین انہیں بیان کرتے ہیں تاہم وہ کہتے ہیں کہ انہیں ٹی وی شوز اور فلمیں دیکھنا پسند ہے وہ اخبار پڑھنے کے بھی عادی ہیں اخبارات کے صفات شوق سے پلٹتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام جدید پلیٹ فارمز پر دستیاب معلومات اور کہانیوں سے بھی استفادہ کرتے ہیں ان کی تخلیق میں شہوانی موضوعات کے حوالے سے جب ان سے رائے لی گئی تو ان کا کہنا ہے کہ ان کی نوجوانی ساٹھ کی دہائی میں انگلینڈ میں گزری ہے جہاں ستر کی دہائی میں جنسی کشادگی کی تحریک چل پڑی تھی عوام جنس کے موضوع پر کھل کر اظہار کرنے لگے تھے ان میں ہومو، ٹرانس جنڈر، لیزبین، بلوغت، شادی وغیرہ جیسے بے باک موضوعات شامل تھے لوگوں کی اکثریت ان موضوعات پر سوچنے لگی تھی تو اس فضاء نے ان پر بھی اپنے اثرات مرتب کیے انہوں نے ان سبھی موضوعات کو کلم بند کیا اور یہ اسی محول کا تخلیقی عکس ہے جو ان کی کہانیوں میں دکھائی دیتا ہے البتہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے پورنوگرافی پر کم لکھا ہے لیکن اس موضوع کا کثیر متعلق کیا ہے اس زمن میں ان کا خیال ہے کہ اس کو پڑھنے کا بھی اپنا ہی ایک لطف ہے اور انہوں نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ وہ اپنی تخلیقات کا مختلف زبانوں و شمول اردو میں ترجمے کی بھی خواہش رکھتے ہیں عدب میں نوبل انام کو وہ ہر اس لکھاری اور عدیب کے لیے بہترین سمجھتے ہیں جن کے حالات قسمہ پرسی سے گزر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے حاصل ہونے والی رقم سے ان لکھاریوں اور تخلیقاروں کے کام کو مزید نکھار اور ترقی ملے گی ان کے پسندیدہ معاصر لکھنے والوں میں کاملہ شمسی محمد حنیف اور محسن حامد ہیں کام ان کے علاوہ بہت سے معاصر عدیب ہیں جن کا تعلق مختلف ممالک سے ہے وہ ان کی کہانیاں بھی شوق سے پڑھتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ اہمیت ہمیشہ اس بات کی ہوتی ہے کہ کسی بھی لکھاری کی تخلیقات اور تصانیف کیسی ہیں وہ رہتا کہاں ہے اور کس ملک سے اس کا تعلق ہے یہ بات غیر اہم ہے تاہم انہیں اس بات پر فخر ہے کہ ان کا تعلق پاکستان سے ہے اور ان کی فیملی کراچی میں مقیم ہے اور وہ اپنے اس پسمنظر کو اپنی ذات کا حصہ قرار دیتے ہیں حنیف قریشی اپنی حالیہ مسروفیات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ آج کل ایک ٹی وی شو کر رہے ہیں جو ان کے نوول دی بودہ آف سبربیا سے ماخذ ہے اس شو کا پہلا دور چھ سات حصوں پر مشتمل ہوگا ہدایتکاری کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک ہی فلم کی ہدایات دی تھی لیکن چونکہ اس میدان میں تجربہ اچھا نہیں رہا اس لیے انہیں اس شعبے میں مزید دلچسپید نہیں رہی آسکر ایوارڈ کے حوالے سے ان کی جو رائے ہے اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ آسکر ایوارڈ جیتنے والی ہر فلم کو وہ دیکھتے ہیں اور اس حوالے سے انہیں بہت ساری فلمیں پسند ہیں انہوں نے اس گفتگو کے آخر میں نوجوان تخلیقاروں کے کاموں کو سراحتے ہوئے کہا کہ آج کے تخلیقار بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ان کے پاس بہترین مواقع اور جدید ٹیکنالوجی کا بہترین ذریعہ اظہار بھی موجود ہے جو ان کے کام کو پھیلانے اور ان کے نام کو بڑھانے میں بہت معاون ثابت ہو رہا ہے انہیں اس مشکل دور کا اندازہ ہی نہیں جب کوئی تخلیق لکھ دی جاتی تھی اور پھر اس کے بعد پبلیشر کے چکر کاٹے جاتے اور منتیں کی جاتی تھی کہ وہ تخلیق چھپ کر منظر عام پر آ جائے اور ان کے لیے منافت بخش ہو اب نوجوان لکھاری کو ہر قسم کی ازادی اور آسانی میسر ہے مہورت کی کوشش ہے کہ اپنے ناظرین کو دنیا سینما کے ہر اس ستارے سے متعرف کروائے جو سینما اور فلم کے شعبے سے وابستہ ہے اور اپنے کام میں انفرادیت کا حامل ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہم آئندہ بھی آپ کے لیے ایسی معلومات سے بھرپور ویڈیوز اپنے چینل پر لاتے رہیں گے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس سلسلے کی حوصلہ افضائی کریں گے اور مہورت کے چینل پر ایسی تمام ویڈیوز کو لائک کریں گے شیئر کریں گے اور ہمارے چینل کو سبکرائب بھی کریں گے آپ کی توجہ اور محبت کا بے حد شکریہ